قرآن مجید کی بڑی معروف سورہ ہے سورہ رسل صحابت کرام علیہ مریضوان جب ایک دوسرے سے دلتے تھے وہ سورہ اثر کے کلابت کرتے تھے حضرت امام شاہی رحمت اللہ نے فرمائے کرتے تھے کہ جو دین کا پورا مزار سمجھنا چاہے وہ سورہ اثر کے کلابت کرتے تھے پورا مزار اس کا دین کا سمجھ آئے میں آپ سے ارز کرتا ہوں کہ جو بات گئے کر بلا زمان جان جائے وہ بھی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلابت ہے فرمایاء والعصر محبوب تیرے پاک زمانے کی قصف بے شک انسان مقصان ہے خسارے میں ہے انسان یا اللہ ساری فرمایاء نے ایک دن میں چار خونیاں چار کٹھی بیان کی قرآن پاک چار کا مجموعہ بیان کیا یہ نہیں فرمایا کہ یہ ہو یہاں یہ ہو یہاں یہ ہو یہاں چار میں سید نہیں چار ہوں کون کون سی بھی شک انسان میں ہے سوائے ان لوگوں کے بات ختم ہوگئی فرمایا نہیں نیک آمال کرنے کے بعد پھر پیغامیں حق بھی دیا وطواسو بالحق آپس میں حق بات کی نصیرت بھی دی تمہان لائے پھر تمہیں نیک آمال کیے پھر حق بات کی نصیرت کی اور جب کوئی حق بات کرتا ہے مشن پہ نکلتا ہے یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ محنت کر رہے ہوں مشاکت کر رہے ہوں حق کی بات کر رہے ہوں تو آپ سکھی رہے ہیں وطواسو بالحق کی وطواسو بالصابر آپس میں حق بات کی کوئی نصیرت کرتے رہے اور جب انہیں تقلیب پہنچی تو ایک دوسرے کو صبر کی وسیعت بھی کرتے رہے اے اللہ ہم پر صبر اُلیل دے اے اللہ ہم پر صبر اُلیل دے اللہ ہم پر صبر اس طرح بارش دینا دی جاتی اُلیل دی جاتی پانی اُلیل یا اللہ اتنا صبر دے کہ ہم صبر میں نہا رہے ہیں صبر اقدام آنا ہمارے قدم جمع دے یہ مومنوں کی دعا اللہ ہمارے قدم یہ امیشن ہے ایک مسلمان کا پہلے ایمان کا ہے پھر ایمان آدھے کہ پاٹ ڈڈاکس تبلیگ نہ شروع کر دے پھر نیک عمال کر دے یعنی تین صرف بیان کر دے کا نا آپ نے دین بیان کر دے اسے کہہ دے تین پر عمل کر دے تین پر عمل کر دے باتیں بڑی سادھی ہیں پر ہیں بڑی ایمان آخر ہیں دور دراز سے مرید نہیں چل کے آئی بیٹا دے کے آئی بابا فریز نے کر دے لگی شکر بڑی کھاتا ہے خودم کر لیں آپ نے فرمایا کہاں آنا پھر دور دراز موٹر سائیکل گاڑی گاڑ تو تھی نہیں بڑی مشکل سے واپس گئی اگرے دن پھیر آئی حضرت جید آم کر لیں بڑی شکر کر دے بابا سامنے ماتھا چھو مان برجے کو سمجھانے لگے کہے لگے بیٹے ہر چیز کی ایک میعات مردار ہوتی ہے زیادہ کھو کے بیمار ہو جاؤ دانکھوں کو مستہ بن جائے تبیت کو جنرے میں بگی کتر زیادہ نکھائے گا تھوڑی سی اصبے ذائقہ لے دیا کر زیادہ چھیک نہیں سمجھایا پہلایا پیار دیا بابا سامنے ماتھا چھوڑا رہے تھے اس بچے کو سمجھایا تو موریتوں کا اپنا بیار ہوتا ہے موریتی سوچنے لگی بابا جیے دوچا جنبے ہی کہلیتے تو کہلی فرما دیتے یہی کہنا تھادر وہ کھر کہا لے اتنا سفر کرا دیا کہاں گئے اور کہاں واپس آئے تو بابا ساتا تھا نہیں بابا ساتھ اس کی طرف دیکھنے لے کہ بیٹے تو یہی سوچنے اتنا نمرا سفر کرایا اور پھر جھولے تو جھر گئے تھنٹی سانس دی بلیوں کے امان بابا فرق فرمانے میں کہتا کھر اس لیے تبلیغ نہیں کی کہ کھر میں نے خود بڑی شکل تھا کھر لگے یہ تبلیغ کرتا تو میرے لفظوں میں اثر نہیں ہوا تھا پاسخیر نہیں پہلے ہی عمل کرو عمل ہی نہیں کیے یعنی آپ کس کو چھیڑ دیں گے کہ تطریق سنا کے مجھے کیسا ہو جائیں گے آپ ہوتا دیکھتے دیں گے پر اگر آپ اسی کی آدمی تصفیح دیں کہ تُنہیں ڈھیڑ کر دیں تقریر کیے چلت پیر پینتیس مینے تُن شریف بھی پاڑ کہ یہاں مجھے نیند آجائے گی یا کامیاب آجائے گے پہلے کلمہ پڑھو اور امام مضبوط کرو پہلے اس کے بعد عمل کرو امام شہر عدی اللہ علیہ وآلہ نے وہ کمار یہ ہے کہ اُنگے کلمہ پڑھنے کے کوئی واقعہ نہیں کہ فرانی چیز دے کے کلمہ پڑھ گئے فرماتے ہیں مجھے کلمہ گول میں ملائے اور فرماتے ہیں لوگ لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتے ہیں لیکن میں آپ کو کچھ نصیب ہوں گیا امام علی مقام کو خوش نصیب ہے کہ قدمے والے نبی نے خود اُن کے کان میں آدھان پڑھی ہے حسنہ نے خود کان میں آدھان پڑھی ہے اتنا مضبوط ہی مان خود نبی پارکی اُن کے کانوں میں آدھان پڑھی ہے رسول کریم نے انہیں گھٹھیاں آتا فرماتا نبی کریم نے انہیں گھٹھا بیتا ہم حضور کا حضرت عبدالدہ بن سویر حضرت سویر تھی نباہم کے پیٹے سویر بن عبان کو پھوپوزا ماشواللہ ہماری کون کو بدہ کی ادا کے پڑھا سویر سویر بن عبان نبی پاکی پھوپو کے پیٹے حضرت سویر بن عبان حضرت عبو بکر صدیب کے دوان حضرت اسمہ حضرت عشاء کی بڑی امشینہ ہیں وہ انہوں کے ساتھ گیا ہے اور نبی کریم نے ایک سلام نے فرمایا ہر نبی کا کوئی راز دار ہوتا ہے اس کے ساتھ وہ دنائی کرتا ہے میں جب دنائی کرنے کو دل کرے تو میں زغیر بن عبان کو بلایا ہے زغیر بن عبان بڑے کمار کے آنمی حضرت زغیر بن عبان میں نے پورا جمع پڑھا ہوتا صرف ان کی شخصی گلتا ہے ہم بتا نہیں ہے کہ شخص کاس ہم کو میں زغیر بن عبان خاص کاس تو حضرت عطرت عبان زغیر جس دن پیدا ہوئے زغیر بن عبان کے بیٹے جس دن پیدا ہوئے یہ بودیوں نے کہہ دی جاتا جب مسلمان آئے تھے تو یہاں بیٹنگے ہی پیدا ہوتی تو انہوں نے کہہ دی جاتا ہم نے جادو کرا دی ہم مسلمانوں میں بیٹے نہیں ہوتی تو سب سے پہلا بیٹا حضرت زغیر کے یہاں پیدا ہوئا صدیق ایک پر کے نواسے بھوکر صدیق پڑے شاندار آدمی تھے نواسے پر گود میں اٹھایا جن جن گلگوں پر یوودی رہتے تھے وہاں سے کھماکی ہو درے کہنے لگا بھئی مانو چھوڑ بولتے ہوئے دیکھو اللہ اللہ نے ہمیں بیٹا حضرت زغیر بن عطلہ بن زغیر پر یہ کہ نبی پا کے پاس آئے حضرت نے نا خجور چبا کے پوٹی دی ان کی یہ دھوہا کی ان کو ہجار پر نوسم نشہ ہی کیا اور ان کی میت مبارک لاش مبارک جو تھی وہ مغے کے چوک میں ان کا چندت والدہ میں مزار ہے وہاں لٹکا دی گئی آپ کی والدہ اس وقت نبی سا عمر کے اسماں کی اور نابینا تھا وہ جا کے انہیں نے کہا اسماں میں نے تیرے بیٹے کی میت کو لٹکا دیا ہے مرمانے لگیا الحمدلیدہ لڑک گیا ہے تیرے سامنے چھوڑا تو نہیں لڑکا ہے یہ نا جھوڑا تو نہیں نا تیرے سامنے کوئی عرض نہیں مرمانے لگی پہلے دیو سے بڑا کھوڑ سوار ہے زمین پہ پہر کام ہی لگتا تھا اس نے ویسے بھی اٹھو گھوڑوں پہ لڑک گیا تو اس کا شاؤن تھا پرانا انہ کشوکر ہے ہاتھ پہ کڑا رہا تو وہاں سمجھانے لیا وہ سمجھئے چودہ دن مجھے چودہ دن مجھے چھوڑی آئے گی اس لیے کہ پہلے دنی اس کے وجود میں پہلے لبی کا دعا پہ داان شامد ہو اس کو سو ساتھ رکھا ہے حضرت کے امام حسین کو حضور نے دعا پہ داان سے بڑھی پر ایک لفہ نہیں دی حضرت کے وہ قرارہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا